اسرائیل کی وحشیانہ دہشتگردی ہے ریاستی دہشتگردی اور جو غزہ کے مسلمانوں کا قتل عام کر رہی ہے پچاس سے ساٹھ ہزار مسلمانوں کو جو بچے ہیں خواتین ہیں بوڑے ہیں عام شہری ہیں ان کو شہید کیا ہے انہوں نے اور ابھی تک ان کا خون پی پی کر ان کا پیاس نہیں بجھ رہا ہے اب انہوں نے اس کی سلسلے جو ہیں وہ لبلان تک وسیع کر دی ہے دوسری اسلامی ممالک تک وہ آگے بڑھ رہا ہے تو اس دہشتگردی کا راستہ روکنا امت مسلمہ کا فرض بن جاتا ہے اور ایسے حالات میں امت مسلمہ کے خاموشی یا ان کے حکمرانوں کی جو خاموشی ہے وہ پوری امت مسلمہ کے لیے تشویش کا باعث ہے ہمیں بڑا واضح موقف لینا چاہیے عملی اقدامات کرنے چاہیے اور فلسطین کے آزادی اور مسجد اقصہ کے آزادی کے لیے مسلمانوں کو ایک متحدہ کمانڈ میں آنا چاہیے مشترکہ دفاع میں ان کو ایک پالیسی برانی چاہیے یہ بھی بڑی واضح بات ہے کہ اسرائیل اس وقت جو اسلحہ استعمال کر رہا ہے اس میں امریکہ اور مغربی دنیا کا اسلحہ شامل ہے ملک کے پرس پر وہ لوگ موجود ہیں اور انسانی نسل کشی کے اس عالمی سطح کا جرم جو کر رہے ہیں انسانی جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں کس بنیاد پر آج کے بعد امریکہ کو یا مغربی دنیا کو انسان حقوق کی بات کرنے کے حق حاصل ہوگا جبکہ انسانوں کا خون ان کے ہاتھوں سے ٹپک رہا ہے اور وہ عالمی دنیا کی قیادت کی بات کرتے ہیں امریکہ اور مغربی دنیا کو عالمی دنیا کی قیادت کا اب کوئی حق حاصل نہیں ہے پرسکون عالمی زندگی انسانیت کی زندگی یہ مطلوب ہے اور یہ اس کے دشمن ہے انسانوں کا قتل آم کا ایک کئی دہائیوں پر مجتمل اب ان کی جو تاریخ ہے وہ ناقابل بردارس ہو چکا ہے اور ان کو اپنے رویوں میں تبدیلی لانے ہوگی اسلام دنیا کے نامور شخصیات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے ان کا یہ خیال ہے کہ مسلمان جب ان کے شخصیات دنیا سے چلی جائیں تو مسلمان اپنا جذبہ ہار جاتا ہے مسلمان اور اسلام اس کی بقا کا دارمدار ان کے عقیدے پر ہے ان کے توحید پر ہے ان کے اسلام پر ہے اور اسلام کی بقا کے لیے وہ ہتھیار نہیں ڈالتے وہ آگے بڑھتے ہیں اور اپنے جدوجہد کو جاری رکھتے ہیں شخصیات آتی ہے جاتی ہے اس نے ایک دن دنیا سے جانا ہی ہے لیکن عقیدہ جو ہے وہ دائیمی ہے وہ برقرار رہتا ہے اور آج بھی مسلمان اگر زندہ ہے تو توحید پر مر بٹنے کے جذبے کے ساتھ زندہ ہے اس وقت پاکستان میں شنگائی تعاون کانفرنس کی تنظیم کا اجلاس ہو رہا ہے ہم دنیا بھر سے اس تنظیم سے وابستہ ممالک کے سربراہان اور ان کے جو مندوبین ہیں ان کو پاکستان میں خوش آمدیت کہتے ہیں ہر چند کے پاکستانی معیشت اس حد تک زمین بوس ہو چکی ہے کہ اس حکومت سے کہ جو ہماری نظر میں عوام کی حقیص میں نمائندہ بھی نہیں ہے اس سے کوئی زیادہ استفادہ کرنے یا اس کانفرنس کو پاکستانی معیشت کے لیے سمراور بنانے کے لیے ان کے پاس صلاحیت موجود نہیں ہے تاہم یہ کانفرنس کا جہاں ہو رہی ہے تو ہم مہمانوں کو خوش آمدیت کہتے ہیں اور امید دعا دعا بستہ کرتے ہیں کہ شاید پاکستان کے مستفدر کے لیے بھی بہتری کی کوئی نبیت دے سکے اس مقصد کے لیے میں حکومت سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں یہ جو آئینی ترمیم ان کے بل ہے اس کو مؤخر کر دیا جائے تاوقت ہے کہ ایک کانفرنس اپنے انجام کو پہنچے اس دوران میں داخلی جو تنازعات ہیں اور سیاسی اختلافات ہیں اس کو ہمیں یک جہتی میں تبدیل کر دینا چاہیے اور کسی قسم کے تنازع سے ہمیں بالاتر ہو جانا چاہیے میں اپوزیشن سے بھی یہی اپیل کروں گا کہ وہ اپنے احتجاجات اس دوران نہ کریں اس کو مؤخر کر دیں تاکہ اس دوران میں کوئی منفی پیغام ہمارے عوام کے سفوں سے نہ جائے اور مہمانوں کا یہاں پر جو موجودگی ہے اس میں قوم ایک سفر پر نظر آئے ہمیں معلوم ہوا ہے کہ پی ٹی ایم کے جرگے کے منتظمین پر کوئی تشدد ہوا ہے جو بڑی قابل مضمت بات ہے یہ لوگ ان سے اختلاف کیا جا سکتا ہے ان کے نظریت سے اختلاف کیا جا سکتا ہے اس پر ڈیویٹ کیا جا سکتا ہے لیکن وہ غیر مسلح ہیں اور وہ ایک جرگہ کر رہے ہیں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی پاکستان مخالف سوچ ابر رہی ہے تو ایسے اقدامات تو انہیں مزید برنگیختہ کرنے کی ایک کوشش ہے اور اس پر وہ برنگیختہ کرنے کا سبب بن سکتے ہیں تو حکومت کو بھی ذمہ دارانہ روئیے اپنانے چاہیے اور اس قسم کے اقدامات سے شاید پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا ہمیں ایک جہتی کی طرف جانا چاہیے اور حب الوطنی کے لئے ہمیں ماحول بنانا چاہیے تاکہ لوگ پاکستان کے ساتھ محبت کریں اور یہاں پر جو لوگ اس وقت احتجاج پر ہیں ان کو بھی ہمیں مین سٹریم لائن پر لانے کی کوشش کرنے چاہیے تاکہ پاکستان کو ہم متحد کر سکیں اور پاکستان کو ایک مضبوط ملک بنا سکیں جہاں تک اس آئینی ترمیم کا مسئلہ ہے مجھے حیرت ہے اس بات پر کہ انہیں اس بات میں اجلت کس چیز کی اور اس میں کوئی امرجنسی مجھے نظر نہیں آ رہی ایک زمانے میں ہمیں کہا گیا کہ اتوار کے دن ہی کرنا ہے ورنہ سومار آئے گا تو آسمان زمین پر گرائے گا آسمان تو نہیں گرائے ایک ستارہ بھی نہیں گرائے تو اس طریقے سے لوگوں پر امرجنسی مسلط کر کے کہ انہیں وہاں جس طرح بھی وہ چاہیں ہم بل کی محضوری دے دیں میرے خیال میں یہ بل اپنی تفصیلات کے ساتھ اصول کے ساتھ نہیں تفصیلات کے ساتھ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو پاس کیا جائے اس کو سپورٹ کیا جائے اور ہم کسی بھی قیمت پر حکومت کے ساتھ پلس ہونے کے لیے آمادہ نہیں ہے اور حکومت عجیب ہے یعنی آپ خود اندازہ لگائیں اسلامی نظریاتی کون سے انیس سو تہتر میں بلی اور آئین میں لکھا ہوا ہے کہ سات سال کے اندر اس نے ان کے سفارشات پر قانون سازی کر دیا آج دوہزار چوبیس ہے ایک سفارش پر بھی کوئی قانون سازی نہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اسلامی قانون سازی کے لیے کوئی جلدی نہیں ہے لیکن ان کے معروضی مفادات قوری مفادات سیاسی مفادات اس میں اتنی جلدی ہوتی ہے کہ رات و رات آئین میں ترمیم دی جائے آپ کو یاد ہے اٹھارویں ترمیم کے لیے ہم نو مہینے بیٹھے رہے ہیں نو مہینے بیٹھ کر ہم نے مشکل سے ایک ترمیم تیار کیے آج چوبیس گھنٹے کے اندر اندر ایک ترمیم کے لیے ہمیں کہا جا رہے کہ آپ اس کو پاس کریں کس طرح یہ ہو سکتا ہے کیسے یہ ممکن ہے تو یہ چیزیں جو ہیں ہمیں واضح کرنے چاہیے کہ یہ جلدباری ہمیں قبول نہیں ہے اور ملک آج جن حالات سے گزر رہا ہے خاص طور پر خیبر پرتمخواہ اور بلوستان کے جو صورتحال ہے جہاں حکومت رت ختم ہو گئی ہے اس رت کو برقرار رکھنے کے لیے قوانین بھی موجود ہیں اختیارات بھی موجود ہیں کوئی نئی قانون سازی یا آئین سازی کی ضرورت بھی نہیں ہے یہاں پر میلٹری کوٹس کے باتیں بھی ہو رہی ہیں یہاں پر عدلیہ میں اسلاحات کے نام پر ہماری تجویز ہے ہم چاہتے ہیں کہ عدلیہ میں اسلاحات ہوں ابھی آج بھی ایک فیصلہ آیا ہے تریسٹھ اے کے حوالے سے تریسٹھ اے کے حوالے سے فیصلہ اگر آیا ہے عدارت کا فیصلہ ہے ہم قبول کرتے ہیں لیکن بات بنیادی یہ ہے کہ اس میں کوئی میچ فکسنگ نہیں ہونی چاہیے اور یہ کوئی سیل پرچیز کا ذریعہ نہیں بننا چاہیے یہ چیزیں یہ پہلو اپنی جگہ پر ہونا چاہیے کہ ہمیں عدارت کا احترام بھی ہے ان کے فیصلے ہیں لیکن ہمارے ملک کی جو روایات ہیں ان کو بھی منتر نظر رکھ کر ہمیں سوچنا ہوگا کہ اس کا غلط فیدہ بھی اٹھایا جاتا ہے اور حکومت نے اس کا پہلو بھی غلط فیدہ اٹھاتی رہی ہیں ہمارے دینی مدارس کے حوالے سے آج تک ان کے ریجسٹریشن بند ہے بند حکومت کی طرف سے ہے پھر پروپیگنڈا کہی جاتا ہے کہ بغیر ریجسٹریشن کے مدارس آر رہے ہیں ان کے اکاؤنٹس بند ہیں پھر کہتے ہیں ان کے آمدان کا پتہ نہیں چل رہا ہے کہاں سے اس کے فیصلے آ رہے ہیں یہ ساری چیزیں حکومت کی طرف سے ہیں اور ان پر کوئی امرجنسی ان کے لیے نہیں ہے ملک میں ایک کیوں اس میں باہر کے دنیا سے مغرب کے دنیا سے ان کو شاباش ملتی ہے جس مسئلے پر ان کو مغرب کی طرف سے شاباش ملتی ہو ان کے کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن جہاں سے وہ سمجھتے ہوں کہ ہم نے اپنے مفادات کے لیے تربیم کرنی ہے تو فوراں تربیم بھی لے آتے ہیں اور قانون صدیل کی ضرورت پڑھ جاتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو ملک میں ابھی تک پینڈنگ مسائل ہیں اور اس کے لیے قانون صادیان روکی گئی ہیں کیوں روکی گئی ہیں اچھی بلی معاملات پر اتفاق راہ ہونے کے باوجود مدارس کے معاملات کو تحنید کیا گیا تو یہ ساری چیزیں اہم ہیں اور پاکستان میں اس کو پرائیٹی ملنے چاہیے اگر اس کو پرائیٹی نہیں ملے گی ہمارے نزدیک جو حکومت کی طرف سے تجاویز آ رہی ہیں کوئی ہمارے نزدیک کے پرائیٹی نہیں ہم اس کو کوئی اہمیت نہیں دیں گے جس کو ہم اہمیت دینا چاہتے ہیں ان کو لاہیں بات ہماری بھی بات سنی جائے اگر ہم اتنے اہم ہیں اور ہمارا ووٹ اتنا ضروری ہے تو پھر ہمارے مقاصد کے لیے ضروری کیوں نہیں ہے تمہارے مقاصد کے لیے کیوں ضروری ہے یہ ہمارے گزارشات ہیں اور اس حوالے سے میں ایک بار پھر آپ کو مدارس صاحب یہ بتائیے گا میچ پکسنگ نہیں ہونی چاہیے تو کیا یہ جو فیصلہ آیا ہے پھر آپ میچ پکسنگ سمجھتے ہیں نہیں میں سمجھتا نہیں ہوں ہونا نہیں چاہیے مہارا صاحب یہ بتائیے گا ہونا نہیں چاہیے ابھی نہیں ہے میں نہیں کہہ رہا کہ وہ ہے لیکن میں کہتا ہوں نہیں ہونا چاہیے مہارا صاحب یہ بھی ایک عدالت کا فیصلہ ہے جیسے آپ نے بات کی اور دوسرا حکومت نے فوری طور پر یہ پتہ چلا ہے کہ فوری طور پر مشترکہ اجلاس جو ہے وہ بلایا جانے کی جو ہے وہ امکانات ہیں اور جلد بلایا جائے گا اگر ان دنوں میں اگلے آنے والے دو تین دنوں میں اجلاس بلایا جاتا ہے اور آئینی ترمیم کا کوئی مصمدہ پیش کیا جاتا ہے اس صورت میں جی جو آئی کا اور دوسری اپوزیشن کا کیا کٹ ہوگا کس طرح سے آپ جائیں گے کیا آپ اس کا بائیکارٹ کریں گے یا وہاں پہ احتجاج کریں گے دیکھیں ابھی تک نہ ہمیں مسترکہ اجلاس بلانے کی خبر ہے اور نہ اس حوالے سے ہم نے بھی کوئی حکمت عملی بنائی ہے ظاہر ہے ہمارے ایک موقف ہے جو بھی حکمت عملی ہوگی ہمارے موقف کے تابعے ہوگی ابھی ہمیں ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے جس کا حوالے صاحب بات کر رہا ہے مولانا صاحب آپ نے فلسطین کی بات کی اور امت مسلمہ کی بات کی تو یہ رول جو ہے وہ سعودی عرب ادا کر سکتا ہے لیکن سعودی عرب ابھی تک کچھ بھی نہیں کر رہا ہے تو آپ کا کیا سٹانس ہے سعودی عرب کو کیا کرنا چاہیے میرے خیال میں سعودی عرب کو قیادت کرنی چاہیے امت مسلمہ کی ان کا ایک مقام ہے اور پاکستان انڈونیشیا ملائیشیا مصر ترکی ان کا ایک گروپ ہونا چاہیے جو فلسطین کے مسئلے پر یہ اپنا قائدانہ کردار ادا کرے اور امت مسلمہ کو ایک پر انفارم پر لائے مولانا صاحب پہلے تو پہلی بات دیئے آپ کے دو ویڈی اٹھی میں ہمارے ساتھ کوئی تاون نہیں کرتے آپ کے چاہمان جو چھوٹے بڑے ترجمان ہیں اس کی جانب سے کوئی ریسپانس نہیں آتا پارٹے سیادے کے دماغ سے تاون چٹی آپ کی پارٹی کے دو ویڈی اٹھی میں کوئی تاون نہیں کرتے آپ کیسے تاون چاہتے ہیں ان کی مرضی کے سوال دے جاؤ اسلام غوری صاحب اچھا تھا یہ آپ سے سوال ہے آپ کو امیر متخف ہوئے ہیں مولانا صاحب نومے کے دہائی سے لے کر اب تک آپ ہی امیر چلے آرہے ہیں حالانکہ آپ جمہوریت کے بات کرتے ہیں تو کیا جمعہ علمہ اسلام میں اب تک آپ سے مقابلے میں ایک اور امیر نہیں ہے یہ جواب سے پوچھیں مولانا صاحب یہ فرمائے گا کہ آپ نے اس پارلیمنٹ کو مصطرف کر دیا اور آپ نے کہا ہے کہ اس پارلیمنٹ کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کوئی آئینی ترمیم چننے کا ہوگی ہے دوسری جانب یہ بھی صبریں ہیں کہ آپ پیٹی آئی کے ساتھ مل کر بھی ترمیم کا مصطرف بنا رہے ہیں تو یہ مطلب ہے کوئی اس میں کیا ہے میں نے اپنی سوچ آپ کو بتا دی ہے یہ ہماری سوچ ہے باقی ہمارے رابطے ہیں پیپل پارٹی سے بھی ہمارا رابطہ ہے اور ان سے بھی یہی تیہ ہوا ہے کہ آپ بھی ایک ڈرافٹ بنا دیں ہم بھی ایک ڈرافٹ بناتے ہیں پیٹی آئی سے بھی یہی بات ہوئی ہے ہم بھی ایک ڈرافٹ بناتے ہیں ان کو شیئر کرتے ہیں تمام پارٹیوں کی ضرمیان جہاں اتفاق راہ ہو سکتا ہے ہمیں کوئی اتفاق راہ سے تو جگڑا نہیں ہے اگر اتفاق راہ ہو جاتا ہے تو وہ سب سے اچھی بات ہے لیکن بظاہر اس وقت تک اتفاق راہ نہیں ہے مولانا آپ نے فرمایا مولانا آپ فرما رہے ہیں آپ فرما رہے ہیں کہ مڈیاں نہیں لگنی چاہیے خریدوں فروخت نہیں ہونی چاہیے یہ بڑی اچھی بات ہے لیکن جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ تو مڈیاں بھی لگیں گی خریدوں فروخت بھی ہوگی یہ کیا بہتر نہیں ہوتا کہ جمعیت علمہ اسلام بقاعدہ اس میں پارٹی بنتی اور فل کورٹ کا مطالبہ کرتی تو یہ معاملہ کسی نہ کسی حد تک رکھ سکتا تھا یہ تو آپ پہلے مشاہد جیسے نا آپ نے پہلے پوچھا نہیں بولانا صاحب بولانا صاحب آن کے پیسلے سے فلور کراسنگ تقریباً علاو ہو چکی ہے بطور سیاستان پارلیمنٹینین آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں کہ اب لوگوں کی وفاداری الحمدللہ الحمدللہ اٹھاسی سے میں اسمبلی میں ہوں نہیں کچھ سوبائی اسمبلی میں نہیں وفاق میں کوئی ایک ممبر بھی ہمارا کوئی فلور کراسنگ نہیں کر سکائے ہم اپنے پارٹی کے ذمہ دار ہیں الحمدللہ اللہ نے ہمیں عزت دی ہے ہمارے عراقین پارٹی کے ساتھ بڑے مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ان کی ایک کمیٹمنٹ ہوتی ہے اور آج بھی ہمیں یہ امید ہے کہ انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام کے بارے میں بھی فکر رہے ہیں باقی جو ہے تو ان کو خیال رکھا جائے حضرت صاحب سوال لکھتے لیں سر آپ کے پہلی دفعہ آپ نے جو انگار کیا اس کے بعد جب سار دوسری کوشش میں سپریم پورٹ کے فیصلے کی روڈتی میں اب یہ ترمیم کسی نہ بائی ہوک اگر تروا لی جاتی ہے تو آپ نے بشاور میں کہا کہ یہ ترمیم کا جو مسابدہ ہے یہ آئینی ترمیم کا نہیں مارشلالہ کا مسابدہ ہے تو اگر یہ بائی ہوک اگر تروا لی جاتی ہے زورت بدلتی تو پھر آپ کی کہہ کریں ظاہر ہے جی کہ ہم تو اس سے اختلاف رائع کریں گا اور اختلاف رائع کی نویت کیا ہوگی وہ پھر باقید ابھی تو ہماری نئے الیکشن ہوئے ہیں نہ ہمارے عاملہ بنی ہے ابھی تک نہ ہمارے شورہ بنی ہے تو وہ بنیں گے تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں ان میں ذریعے پاس آئیں گے آپ کیا کہہ رہتے ہیں ملاقات تو ہوتی ہے سیاسی رانمات تو آتے ہیں آپ کے پاس مرانزم ایسی ملاقاتیں بھی ہیں جو کیمرو کے پھر سامنے نہیں ہوتی مطلب سیاسی جماعت تو کہلا ہو بھی کوئی آپ سے خلائی مخلوق تو یہاں پر نہیں آتی آپ سے بات نہیں آپ چوبیس سکنٹے باہر کوئی نہیں آتی آپ کے سامنے آپ کے سامنے گز رہا ہے ملاقات صاحب آپ آج بھی اس بات میں قائم ہے کہ آپ کے بغیر یہ ترمیم نہیں ہو سکتی صبح کے آزان تک تو آپ کھڑے ہوتے ملاقات آج بھی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے جماعت کے بغیر یہ ترمیم نہیں ہو سکتی یہ مجھے ابھی تک تو نہیں ہے اور اس سے آگے اگر کوئی اور صورتحال بن جاتی ہے تو اس کا میں کوئی حد میں بات نہیں کہہ سکتا لیکن ہم اپنی رائے کے تابع ہوں گے ہم اپنے موقف کے تابع ہوں گے اور مضبوطی کے ساتھ اپنے موقف پہ بات کریں گے صرف پارلیمنٹ کے اندر اس کو روکیں گے یا کہ روڈز پہ بھی آنے کا کوئی پروگرام ہے آپ کا یہ ساری چیزیں جب ہمارے شورہ بیٹھے گی تو اپنے حقوق چاملے بنائیں گے صرف پارلیمنٹ کے حوالے ہیں کہ آپ نے صرف پارلیمنٹ کے حوالے سے کچھ تحفظات کا لازل کیا تھا جو سیریکن صاحب اور آخری نماز کا جاری تو آخری کچھ تحفظات کا اپنے بڑے بابن لزکا ہے وہاں صرف حکومت نہیں ہے مولانا صاحب یہ بتائیے گا یہ بتائیے گا کہ حکومت کہتی تھی کہ پہلے آپ کو منانے کی کوشش کی رہنمات تیرے بعد میں ان کی موقع یہ تھا کہ آپ ہمیں مولانا صاحب کی شاہد ضرورت نہ پڑے تو کیا حکومت کامیاب ہوگی آپ کے بغیرے اس پر دو تین سوالات آ گئے ہیں ہم نے بات کر لی ہے بار بار دورانہ کی کیا ضرورت مولانا صاحب کل ان کی سوالات فان صدیقی صاحب نے آپ سے ملاقات کی اور انہوں نے اپنی گفتگو میں باہر بتایا کہ پیٹی آئی والے کیونکہ وہ بھی پولٹیکل سٹیک پولیڈر ہیں اسائی ترمیم کی حوالے سے تو وہ تو ان کو ڈاکو اور چور کہتے ہیں تو وہ ان سے ڈریکٹلی بات نہیں کرتے تو مولانا صاحب اگر چاہیں ان سے بات کر سکتے ہیں سالسی کا کردار ادا کر سکتے ہیں تو ایسی کوئی پیشکش آپ کو ہوئی ہے اور اس میں آپ یہ کردار ادا کر رہے ہیں ہماری تو اول دن سے یہ کوشش ہے کہ اختلاف رائے ہو لیکن جو تاثبات اور نفرتیں ہیں اور دشکری تک بات چلی جاتی ہے ملک سیاست میں یہ انصر نہیں ہونا چاہیے اور اس کے لئے ہماری کوشش بھی ہے اب سب سے زیادہ اختلاف تو پی ٹائیور ہمارا تھا لیکن اگر ہم اپوزیشن میں آ کر بیٹھے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ روز بروز ہم کوشش کر رہے ہیں کہ حضب اختلاف جو ہے وہ آپس میں کسی باہمی مضاہمت کا شکار نہ ہو اور اس میں ہم کامیاب آگے بڑھ رہے ہیں میں یہ بھی چھاؤں گا کہ اختلاف ہو اختلاف ہوتے ہیں اپوزیشن اپنا کردار ادا کرتی ہے حکومت اپنا کردار ادا کرتی ہے تعمیری تنقید جو ہے وہ تو خسن ہے ہماری جمہوریت کا ہماری پارلیمنٹ کا اور یہ رہے گا اور جس طرح جتنا حجم عمل کا ہوگا اتنا ہی حجم ردی عمل کا ہونا چاہیے ملک صاحب آگے پیشلی وستقا ان کا سب نظام جو رہا ہے وہ غلام سے گر گیا ہے تو ہر والا دن پر جو آگے ہسمان گر پڑے گا وہ واقع گر پڑے گا ان پر کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ پھر جو ہے یہ کوشش آپ کا سیاسی طرح کیا کہتا ہے کہ پھر اسی طرح ہونے جا رہا ہے یا نہیں ہے حضرت ابھی تک تو ہمیں کوئی ایسی اتمنان بخش چیز نہیں ملی ہے کیونکہ روز کوئی نہ کوئی مسعودے میں نیا نیا مسعود آتا ہے روز کوئی نیا مسعود آتا ہے پھر ایک نیا مسعود آتا ہے تو اس طریقے سے تو ابھی تک وہاں پر بھی کوئی ایک جہتی موجود نہیں ہے نئے ایک سوئی موجود ہے کہ ہمیں کوئی ایک بات کہی جائے جس وقت کوئی ایک بات پر پہنچیں گے تو پھر ہم بات کریں ملانا صاحب کل پی ٹی آئی نے پی ٹی آئی نے دین چوک پہ احتجاج کی کال دی دی ہے تو کیا اس کی ہمارے سے آپ کی دفعات پر موکر نہیں کرتے تو ہمارے سے کریں میں یہی ارز کر رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کا اور ہمارا کسی طرح بھی کوئی مشترکہ اجتماعات کا کوئی خیصتہ آپ اس کے نہیں ہوئے وہ اپنے جلسے کریں گے ہم اپنے جلسے کریں گے لیکن ہم نے ایک اپیل کی ہے کہ جب تک باہر کے مہمان یہاں موجود ہوں ہمیں کوئی ایسا اقلام نہیں کرنا چاہیے جس سے کہ منفی پیغام جائے ملانا صاحب یہ بتائیے گا کہ جماعت اسلامی کی جانب سے سات طریقوں کو بلین مارچ کے اعلان کیا گیا ہے اسلام آباد میں گرسہ اور فلسکی کے حوالے سے اگر جماعت اسلامی آپ سے اس حوالے سے رابطہ کرتے ہیں جیسے انہوں نے دو دن پہلے اسے بھی ملانگان کی اور آج بلاول آس کی کہتے ہیں اگر جماعت اسلامی آپ سے رابطہ کرتے ہیں اور آپ بنا کر رہے ہیں کہ اس وقت جو شید سنگائی طاول تجزیم ہے اس کے مندوبین بھی اسلام آباد میں گوٹی تھے ابھی میرے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہوا ہے اور جب تک کوئی رابطہ نہیں ہوتا تو میں اگر پہ تو جواب نہیں دیا سکتا بھئی